ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم آپ کا دوست شیخ بشیر آج آپ کے لئے لائے ہوں کلاس سکسٹھ میتومیٹکس میں ایک ٹاپک ہے بیسک ڈیومیٹرکل آئیڈیاز آج ہم بیسک ڈیومیٹرکل آئیڈیاز میں سے پوائنٹ ری اور لائن یا لائن سیگمٹ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے سب سے پہلے پوائنٹ کے بارے میں جانکاری ہم حاصل کریں گے یہ پوائنٹ کیا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اپنے ہاتھ میں ایک پینسل اور ایک کافی لے لیجیے گا پینسل کو آپ جب لیں گے ہاتھ میں تو کافی پہ آپ ایک پوائنٹ ایسے آپ ڈرا کر سکتے ہیں جس طرح سے میں نے یہاں پہ کیا ہے تو یہ نوکیلا پینسل آپ لیں گے تو اس سے آپ ایک ڈاٹ ڈرا جب کریں گے تو اس ڈاٹ کو ہم پوائنٹ کہتے ہیں اس کے بعد آپ چلتے ہیں رے کے اوپر رے کیا ہے سب سے پہلے ہم ایک پوائنٹ ڈرا کریں گے جس طریقے سے ہاں ہم نے پہلے بھی کیا ہے تو اس point کو آگے کسی ایک سمت میں ہم لے جائیں گی جسے اس طریقے سے میں لے رہا ہوں اس کو تو یہ جو یہاں اس point سے آگے کی طرف یہ ایک line جا رہی ہے اس کو line ہم نہیں کہتے ہیں اس کو ہم ray کہتے ہیں کیونکہ یہ یہاں سے start ہوتی ہے point سے اور right side کے عور جاتی ہے اس کا end right side میں نہیں ہے اس کو ہم ray کہتے ہیں اسی طریقے سے اب ہم اس کا نام بھی دے سکتے ہیں جیسے ال ہم اس کا نام دے رہے ہیں تو اس کے بعد ہم لائن کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے یہ لائن کیا ہے لائن ایک قسم کی ایک رے ہوتی ہے لیکن رے میں کیا ہے ایک اینڈ پوئنٹ ہوتا ہے یعنی ایک انیشل پوئنٹ ہوتا ہے جہاں سے اس ٹارٹ ہوتی ہے لیکن لائن میں نہ تو انیشل پوئنٹ ہوتا ہے نہ اینڈ پوئنٹ ہوتا ہے جیسے اس طریقے سے بڑھا کر رہا ہوں یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں دونوں سایڈ سے یہ ایروز دکھ رہے ہیں آپ کو اس کا مطلب ہے نہ تو یہاں رائٹ سایڈ میں اس کا اینڈ ہے اور نہ ہی اس کا لیفٹ سایڈ میں اینڈ پوئنٹ ہے اس کا مطلب ہے یہ جو ہے اس کو ہم لائن کہتے ہیں اب اس کے بعد ہم اس کو نام دیتے ہیں ایم یا کوئی اور لیٹر سے بھی اس کو ہم نام دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں انٹرسیکٹو لائنز پہ یعنی انٹرسیکٹو لائنز اگر ایک یا دو دو یا دو سے زیادہ لائنز ہیں جب وہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں ایک دوسری کو تو وہ کیا ہے کیسے ہوتا ہے وہ جیسے یہاں پہ ایک لائن ہم ڈراغ کر رہے ہیں جس کا نام L ہے اور دوسری لائن ہم ڈراغ کر رہے ہیں جس کا نام M ہے تو یہ دونوں لائنز جو ہے یہاں پہ ایک دوسری کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ تو اس کا مطلب ہے یہ جو پوائنٹ یہاں پہ ہے ایک پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں اس پوائنٹ کو ہم نام O دیتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ لائن ایل اور لائن ایم جو ہے یہ آپ اس میں ایک دوسری کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں at the point o تو اس طریقے سے آج ہم نے point کیا ہے ray کیا ہوتی ہے line کیا ہوتی ہے اور انٹرسیکٹنگ لائنز کیا ہے اس بارے میں آج ہم نے جانکاری حاصل کی ہے thank you